فرنس اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو سوم کی ماں ہوتی وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتی ہے اپنی پسند کی بہو تو وہ لانا چاہتی اس میں تو کچھ غلط بات نہیں ہے لیکن فرنس یہاں پر دونوں کی دونوں ایک تو سوم کی ماں اور اس کی دادی اپنے آپ کو بیچاری ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں سوم کے سامنے بار بار جب سوم سامنے آتا ہے تو پہلے جو اس کی دادی ہوتی ہے وہ رو کے دکھاوا کرنے لگتی ہے کہ میں کر ہی کیا سکتی ہوں بہو تو تمہاری ماں کی پسند سے ہی آئے گی اور اس کے علاوہ جب سوم اپنی ماں کے سامنے آتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کچھ کرتی ہے تاکہ سوم ان کی بات سنے لیکن سوم جو ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ آپ سے بات کر کے نرڈے لے لینا لیکن جو لڑکی آئے گی وہ میری پسند کے بھی ہوگی پسند آپ لوگوں کو کرنا ہے سویکار آپ لوگوں کو کرنا ہے ایکسپٹ آپ لوگوں کو کرنا ہے لیکن جو لڑکی آئے گی اس میں میری سہمتی بھی شامل ہوگی دوسرے بات فرنڈز یہ ہے کہ یہاں پر یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ جو شوم ہے وہ کتنا نسبکش ہے اور وہ کس طرح سے سبھی کی بھاونوں کی قدر بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے ادھکاروں کا بھی گیان رکھتا ہے اس کے علاوہ فرنڈز یہاں پر یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ گورا کی اپنی ہونے والی ساتھ سے پہلی ملاقات کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ مندر جا رہی ہوتی ہے اور اس کی ویلچئر میں پوجہ کی تھال ہوتی ہے پیچھے جو اس کے گھر کا نوکر ہوتا ہے وہ ویلچئر کو چلا کے اس سے مندر لے جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی جیسے بھولے نات کی اکشاہ تھی گورا اپنی ہونے والی ساتھ سے ٹکراتی ہے ان کی آرتی کی تھالی گر جاتی ہے اور وہ جلدی جلدی اس کی آرتی کی تھالی اسے اٹھا کر دیتی ہے اور اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپنے میں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ناسمجھی میں یا پھر گلانی محسوس کرتی ہوئی گورا گلتے سے سو کا نوٹ بھی دیتے کہ یہ سو روپے بھی آپ ہی رکھ لیجئے اب چونکہ سوم کی ماں جو ہوتی بہت امیر عورت ہوتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ایک کہ اس نے گلتے کی اب شکون کر دیا پوجہ کے تھالی گرہ کہ اوپر سے مجھے سو کا نوٹ دکھا رہی ہے اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسے ایک تھپڑ جڑ دیتی ہے اور جب وہ اسے ایک تھپڑ جڑ دیتی ہے تو اس کے من میں جو بچپن کا ڈر اس کی ماں بھری ہوتی ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے کہ چمپکیا چڑیل آئے گی تو تم کو چانٹے ہی چانٹے مارے گی دوسرے لگتا ہے کہ یہی چمپکیا چڑیل ہے تو ایسے چمپکیا چڑیل بول کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو کچھ اس طریقے سے ملاقات ہوتی ہے شوم کی ہونے والی پتنی کی شوم کی ہونے والی ساس سے دوسرے بات فرنڈ سے یہ ہے یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کی دادی جسے پسند کر کے بلاتی ہیں گھر پر جس لڑکی کو پسند کر کے گھر پر بلاتی ہیں وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہوتی ہے ایک تو پڑھ ہی دیکھی بھی نہیں ہوتی اور دوسرے بات فرنڈ سے یہ ہے کہ وہ لڑکی کو زیادہ ہی چنٹ چاناک اور تیج ہوتی ہے ایسے لڑکی پریبار کے لئے صحیح نہیں ہوتی تو اس چیز کو سوم کی ماں بھاپ لیتی ہے اور وہ اسے سبق سکھا کر کچھ اس طریقے سے واپس بھیج دیتی ہے جیسے ساچ بھی نہ مرے ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو فرنڈ سے اتنی چاناکی اتنی سمجھ ہر کسی میں نہیں ہوتی تو یہاں پر اس کے سمجھداری کی تو داگ دینی پڑے گی کہ ویلچئر میں بیٹھے بیٹھے وہ کس طرح سے پلان کر کے گرز لڑکی کو اپنے گرھ گھر سے رفع دفع کر دیتی ہے دوسرے پر فرنڈ سے یہاں پر ایک چیز اور اُبھر کے سامنے آتے ہیں کہ بھگوان جو سوچتا ہے وہیں ہوتا ہے ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس لئے جو چیزیں ہمارے بس پر نہیں ہوتی انہیں بھگوان پر ہی چھوڑ دینا چاہیے کس نے سوچا تھا کہ اتنے امیر لڑکے سوم کی شادی ایک سادھان لڑکی گوھرہ سے ہوگی کس نے سوچا تھا لیکن ایسا ہوتا ہے آگے چل کر اصلا زندگی میں بھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں بھاگی کا لکھا جو ہوتا ہے وہ کوئی بدل نہیں سکتا یہ خالی کہنے کو ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا تو ایسا میرا ماننا ہے لیکن یہ بات بھی ہے ساتھ میں کہ ہم بھگوان بھروسے بھی نہیں بیٹھ سکتے اپنے کرموں پر دھیان دے سکتے ہیں اپنے کرموں پر بہت زیادہ دھیان دے سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سے کچھ غلط نہ کریں یا پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے سے بھرپور سالدھانی بڑھتے ہیں مطلب اپنے حصے میں کوئی کمی نہ آنے دیں باقی جو بس میں نہیں ہے اسے بھگوان پر چھوڑ دیں یہی جیون کا سدھانت ہے اور یہی جیون کا نیہ میں جسے ہمیں سوچنا چاہیے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور جسے ہمیں پالن کرنا چاہیے ایسا میرا بیچارہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جیون کا کچھ ہتا پتا نہیں ہے یہاں کہاں سوم کی ماں یہ کہتی ہے کہ میں اپنی ساس کی فوٹو پر مالا چڑھا دوں گی اور کہیں آگے چل کر اس کے ساتھ ہی لیکن یہ بات صاف ہے کہ جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو یہ جیون جو ہے ہم دوسروں کو کوسنے میں کسی سے نفرت کرنے میں اس میں نہ جائے کر کے بھگوان کی بھکتی میں لگائیں اچھے اچھے کاموں میں لگائیں کیونکہ آگے چل کر وہیں ہمارے ساتھ جاتے ہیں جیسا ہمارا بچٹ ہوگا ویسا ہی بھگوان اگلا چنم دیتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بلکل صحیح ہوتی ہیں جس پر بیٹھتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے تو فرنس بھگوان کو دوش دینے کی بجائے ہم اگر اپنی کرموں پر دھیان دیں گے اپنی چیزوں پر نیانترہ ڈکھیں گے دوسرے کے اوگنوں پر نہیں تو زیادہ اچھا ہوگا